آج قومی اسمبلی کے جلاس میں ایک واقعہ ہوا ہے اور اس پر زیادہ تو بحث نہیں کریں گے لیکن تھوڑی سی بات تو کرنی چاہیے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے نبید کمر صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے ذرا سنیں نبید کمر صاحب کیا کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہہ دیا اس کیجئے کہ اس کیونکہ چاہیے ہوا ہے آٹھ مہینے سے ہیومن رائٹس کمیٹی کے چائرمن بلاول بٹوں نے زینبیلہ بل مزاری پیل روک کے رکھا ہے تینٹھ سکھانے ہیمن رائٹس کے بل مٹھیں گے وہ سیاست کھیل رہے ہیں ہمان رائٹس کے بلس پہ نو مہینے سے بیٹھے ہوئے بلاول بھٹو ان بلس پہ کیوں بیٹھا ہوئے so let's not talk about bills and democracy تو اپنیسی اس پہلی politics and I'm fed up ہر دو دو منٹ نویت کبر صاحب کھڑے ہوکے بتاتے ہیں how to run the house we know how to run the house and you should stop doing it stupid آدمی sorry میری ہسی نکل گئی ڈلیم بابا صاحبہ یہ جو stupid آدمی کا لفظ ہے آپ کی خیال میں یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے میرے خیال ہے ہے اور انہوں نے میرے خیال ہے دبایا تھا اور اسی وقت وہ آ گیا I'm 100% sure she did not mean it to be set out in the open انہوں نے دبایا آپ کے سامنے دیکھا اور وہ بے ساختہ ہو گیا I'm sure she did not mean it and it is non-parlimentary اچھا ٹھیک ہے تو مرزا وحاب صاحب میرے خیال ہے اس کو ignore کر دینا چاہیے اس پہ زیادہ بات کریں یا نہ کریں اندلی بی بی نے اس چیز کو defend نہیں کیا تو I think صحیح بات کی ہے انہوں نے and اگر شیری مزاری صاحبہ بھی خود ہی اس چیز کو clarify کر کے اگر apologize کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا مضبط message جائے گا ان کی جانب سے بھی colleagues ہیں اگر ایک دوسرے کی عزت خود کریں گے تو ایک اچھا message ان کے بارے میں بھی جائے گا اور ہماری پارلیمانی روایات کے بارے میں بھی جائے گا چلیں اگر آپ نے بھی ایک اچھا جواب دیا ہے تو میاں جمیلتیف صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں جو مرزا وہاہب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکس حیبہ اس کو clarify کر دے تو اس کو جانے دیتے ہیں نہیں اچھی بات ہے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ selected کا لفظ جو ہے وہ غیر پارلیمانی ہے اور stupid کا لفظ جو ہے وہ پارلیمانی یہ شیری مزاری کو سوچنا چاہیے تھا موسیقی